ہلی بھئی اگلا سوال ہے ویڈیو گیمز اور سنوکر کلب سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام پلیز وضاعت فرمائیے گا دیکھیں جی کسی وعلی کم السلام ورحمت اللہ کسی بھی خاص چیز کو حلال و حرام کے بارے میں تیہ کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ آپ اس سے جڑی بھی ساری چیزوں کو دیکھ لیں کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو گیم کھیلنا یا سنوکر کھیلنا یا لڈو کھیلنا یہ حرام ہے جب تک کہ اس کے اندر حرام کی امیزش نہ ہو جائے میاں بیوی کا اس دواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے کے بغیر ہے تو حرام ہے تعلق ایک ہی ہے لیکن نویت مختلف ہوگی اس طریقے سے ویڈیو گیمز اگر کسی جگہ پر اس اعتبار سے ہو رہی ہیں کہ وہ جوے کی کیٹاگری میں فال کر رہی ہیں تو پھر وہ تو سر حرام ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہارے گا پیسے دے گا دوسرے کے پیسے ڈوب گئے ہاں اگر یہ ہو کہ دونوں دوست مل کے اسلامی بھائی کسی جگہ سنوکر یا ویڈیو گیم کھیلیں کوئی جیتے کوئی ہارے انڈ ریزل یہ ہو کہ پیسے دونوں آدھے آدھے دیں تو کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے کرکٹ میں بھی آج کل جوہ لگاوا ہے آج کل خیر کافی عرصے سے ہے تو وہ جوہ بھی حرام ہی ہوگا یہ دو چیزیں نا اللہ تعالی کو بڑی ناپساند ہیں معاشی کیٹیگری میں جو چیزیں فال کرتی ہیں ایک سود اور دوسری جوہ سود کے بارے میں سورة البکرہ کی آیت نمبر 279 میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے چاہے سود بر رضا ہو یا بل جبر ہو زنا بل جبر ہو یا بر رضا زنا کو فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا ہے سود کو بھی فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا ہے تاکہ استحالی نظام نہ ہو اور جوہ کے بارے میں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوہ شراب اور یہ جو جوہ کے لیے وہ تیر چلائے جاتے ہیں پانسے یہ سب کے سب شیطانی عمال ہیں اور پلید چیزیں ہیں اور پھر لانا فرم دھمکی دی آئند پہ باز آتے ہو کی نہیں جوہ میں کیا ہوتا ہے جوہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹر فیٹس آف لائف کو فیس نہیں کرنا چاہتا رات و رات امیر ہونا چاہتا یار کو میند نہ کرنی پڑے وہاں لگاؤ تو اور سودی ذہنیت کیا ہے کہ جو پیسہ کمائے محنت سے اس کو پھر لگاؤ اور پیسے سے پیسہ کماؤ کاروبار تو مشکل ہے اس میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے سود میں تو نقصان تو ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے لینے ہی لینا ہے تو یہ دونوں کے پیچھے دنیا اور مال کا فتن ہے اور شراب اور جوہے کو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کٹھا ذکر کیا ہے شراب میں بھی یہی ہے کہ چلو میں بیلی تو غائب نہیں کر سکتا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں نشہ میں آؤں تو جناب ساری تکلیفیں دور کہتے ہیں نا جناب وہ نشہ کیے تو سب کچھ دور ہوگی تکلیف حالانکہ پریکٹیکلی وہاں پر موجود ہے یہ بھی شارٹ کٹ ہے تکلیف دور کرنے کا جوہہ بھی شارٹ کٹ ہے البتہ اگر جوہے والا معاملہ نہ ہو سنوکر پہ آپ جاتے ہیں آپ کھیلیں آدھے آدھے پیسے کر لیں اسی طریقے سے یہ جو ٹورنمنٹ سے ہو رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ کے اس میں ابتدائی فیس لی جاتی ہے اور وہ نامینل فیس عموما ہوتی ہے اور وہ سب سے فیس لی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس ٹورنمنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اینڈ پہ ظاہر ہے جو جیتتا ہے اس کو انعام ملتا ہے ٹرافی کی شکل میں یا تھوڑے بہت پیسے مل گئے باقی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو اس کو ہم جوہے اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ان سے لی ہوتی وہ تو صرف سروس چارجز لی ہوتے ہیں ہاں ادھر بھی اگر لاکھوں روپیہ لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بارہ ٹیمیں ہیں بارہ لاکھ ہیں جو جیتے گا اسے بارہ لاکھ ملے گا باقیوں کا لاکھ لاکھ گیا تو پھر وہ بھی جوہا ہو جائے گا جس طرح ایک اور فارم جوہے کی لکی کمیٹی ہے آپ وہ پتہ ہے نا کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ اور یہ وہی یہ چیز ہے جسے کرزے ہسنا کہا گیا کمیٹی آپ دیکھیں کرزے ہسنا ہوتا ہے سود کے بغیر ہوتا ہے نا دس بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں پہلی کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے دس دس ہزار ڈالی تھی تو لاکھ روپیہ وہ لے کے چلا گیا دس ہزار اس کا اپنا ہے نوے زار اس کو آپ نے کرزے ہسنا دیا ہے جو وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کرے گا تو کتنی نیکی ہے اس کے ساتھ اگر کاردوے واپس دے ویسے دہا اینڈ دے پہنچ دے وہ دیکھیں کمیٹی ٹوٹ جان دی ہے کہہ دیکھیں کمیٹی ٹوٹ گئی ویسے گورنمنٹ نہیں نہیں دی دیپس لی ترودے ایڈے کمیٹی ہیں ترود دینا ویسے اگر اعتباری لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں نا کمیٹی چلتی رہتی ہے لیکن ایک ہوتی ہے لکی کمیٹی جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے آخرت میں وہ عذاب پر مبنی کمیٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھ روپے اب اس میں قرآن دازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی قرآن دازی تو سنت ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام جب سفر پر جاتے تھے اپنی بیویوں میں قرآن ڈالتے تھے جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی تو قرآن دازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی دس منوں نے ڈالی ایک منہ کھڑا ہوکے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نوے زار میں اٹھا لیتا ہوں نوے زار کا مطلب یہ ہے کہ نوے زار گویا کہ مجھے نوے زاری میں لے لیتا ہوں اوپر کا جو دس ہزار ہے نا وہ تم باقی نو مندے آپس میں تقسیم کر لو تو سر یہ تو سود ہے پیسے کے ذریعے پیسہ ہے اور یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں لاکھوں کی کمیٹییں ڈلتی ہیں بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تیس تیس چالیس چالیس لاکھ کی کمیٹی چالیس لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں پینتیس لاکھ میں اٹھاتے ہیں اور وہ جو پانچ لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے اب اصولا اور وہ نکلی اس کی چالیس ہے لیتا وہ پینتیس ہے پانچ وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے حرام کھا لیں تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہے اور یہ عمومن کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چال نہیں سکتا اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں لڈو کی شکل میں انڈور ہوں آؤٹڈور ہوں جب تک ان پر جوہ نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے یہ والے معاملات نہ ہو تو وہ حلال ہوگی پیسے ڈال کے کریں تفریح مل کے کریں نا اور قرآن نے تو آپ کو جو تفریح بتائی ہے وہ ہے سیرو فی الارت زمین میں گھومے بھی رہے جائیں نورڈن ایریس میں چلے جائیں اپنا ٹائم گزاریں نیچر کو قریب سے دیکھیں اللہ کی قدرتیں دیکھیں یہ آپ کے اور آج کل تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے نیشنل جگرافک چینل ہے یوٹیوب پہ جائیں جا کے دیکھیں لوگوں نے زندگییں لگائیں ہیں کروکوڈائس کو سمجھنے کے لیے ایلیفنٹس کو سمجھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹ چینلز ہیں جن کے اوپر اللہ کی قدرت کے وہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بزرگوں کو ابھی نہیں پتا تھی ٹھیک ہے تو وہ آپ ان چیزوں سے لن کریں کتابیں پڑھیں زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دیئے اس مقصد کو پورا کریں یہ ازانیں شروع ہو گئی ہیں